السلام علیکم دوستو میں ہوں علی رضا آپ دیکھ رہے ہیں شمس ٹیکنیکل انفو یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے واشنگ مشین کے بارے میں اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو جو ہے واشنگ مشین پر بنائی ہے وہ لوہے کی مشین تھی بڑی پلیٹ والی اس میں ہم نے اس کی پلیٹ چینج کی تھی اس کے بعد ایک ویڈیو تھی جس میں ہم نے ٹاپے کا جن جو ہے چینج کیا تھا پرانے مادل کی اب اب جو مشین کھولیں گے واشنگ مشین نیو مادل کی ہے اس کا روٹر جو ہے چھوٹا ہے پلاسٹک کی مشین ہے اس کا ہم روٹر چینج کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کا روٹر چینج کیسے کرتے ہیں پہلا جو روٹر ہے وہ کیسے نکالتے ہیں اس کے بعد جو نیا ہے وہ انسٹال کیسے کرتے ہیں انشاءاللہ آپ مکمل ویڈیو دیکھیں گے آپ کو سمجھ جائے گی آپ کر سکیں گے اور اگر آپ کو اس کے مطالق کوئی سوال ہو یا کسی اور چیز کے مطالق سوال ہو آپ کو مینڈ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ناظرین ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ روٹر ہے پرانہ جو اس کے اندر لگاوا ہے وہ اس کی مشین ہے پلاسٹک کی اس کا روٹر جو ہے بالکل جام ہو گیا اس کی سیل خراب ہو گیا پانی جانے کی وجہ سے وہ جام ہو چکا ہے یہ نیو روٹر ہے یہ پرانے والا نکال کے اس میں نیا روٹر لگائیں گے آپ کو بتاتے ہیں اسے کھولتے کیسے ہیں اس کے بعد اسے سمد وغیرہ لگا کے فٹ کیسے کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ جائے گی اور اگر آپ کو اس کے مطالق یا کسی اور چیز کے مطالق جو کہ بجلی پہ چلتی ہو سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے یہ دونوں دیکھ سکتے ہیں سیم میں یہ بولڈ ہے بڑے والا یہ کسی سکریو رینج کی مدد سے کھولے گا یہاں پیپ رینج کی مدد سے بھی کھول سکتے ہیں کہ مشین جو ہے اس میں جگہ بھی بہت کم ہے اس لئے سکریو رینج کی مدد سے ہم کھولیں گے اسے یہ بہت زیادہ ٹائٹ بھی ہوتے ہیں سلور کا ہوتا ہے اس میں زنگا آجاتا ہے اکثر بولڈ جو ہے اچھی طرح کھول لیں اور روٹر کو باہر نکال لیں اور جس جگہ روٹر لگاو ہے اس جگہ کو کپڑے کی مدد سے ساکھ کر لیں اس کے بعد روٹر پہ بھی سمادھ لگائیں اس کے بعد مشین کے اندر بھی سمادھ لگائیں جس جگہ اس نے جاگ فٹن ہے پھر اسے فٹ کریں پھر اسے فٹ کریں تاکہ یہ لیکنگ لیکیج کا مسئلہ نہ آئے یہ نیو روٹر ہے ہم اسے ڈالتے ہیں اسے کھول کے اس کے اندر جین ہے جین نکال کے اس کے نیچے پہلے سمادھ لگانی ہے اچھی طرح اس کے بعد جین کے اوپر بھی لگانی ہے مشین کے اندر لگا کے اس کی سیڈوں پہ لگا کے پھر اسے فٹ کرنا ہے تاکہ لیکیج کا کوئی مسئلہ نہ ہو اس سے پہلے بھی میں نے واشنگ مشین کی پلیٹ چینج کی تھی جو کہ لوہے کی مشین تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے اس کا لنک جو ہے ڈسکریپشن میں دیا جائے گا آپ دیکھیں انشاءاللہ وہ بھی پلیٹ آپ چینج کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر بھی سمادھ لگا لیے اس کی سیڈوں پہ بھی لگا لیں پھر اسے جو انہیں فکس کریں اس میں نیروٹر لگائیں اور نیچے کی طرف اس کے جو بولڈ ہے بڑے والا وہ ٹائڈ کرتے ہیں لگا کے یہ ٹائٹی سے اچھی طرح کرنا ہے اسے رائنچ کی مدد سے سکریو رائنچ کی مدد سے ٹائٹ کر دیں ٹائٹ ہو گیا ہے اب اس کا جو پر والا پھل بھی لگا دیں اس کا بولڈ جو اچھی طرح ٹائٹ کرنا ہے تاکہ سلپ نہ ہو ٹائٹ ہو گیا ہے اب نیچے کی طرف اس کی پھلی لگاتے ہیں اس کے بعد ہم اسے چلا کے دکھاتے ہیں آپ کو یہ پھلی ہے اس کا کاٹ ہوتا ہے یہ جو بولڈ ہے کاٹ کی طرف آنا چاہیے اور کسی جگہ لگائیں گے تو سلپ ہو سکتی ہے پھلی کاٹ کی طرف لگائیں گے تو پھلی جو ہے سلپ نہیں ہوگی اس کا بیلڈ بھی لگائیں بیلڈ جو ہے زیادہ ٹائٹ بھی نہ ہو زیادہ لوس بھی نہ ہو ٹائٹ ہو گا موٹر کا زور لگے گا نظرین کے اوکے ہوگی ہے اب ہم اسے چلا کے دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں چل رہی ہے دوسری سائیڈ بھی چل رہی ہے خوشک ہو جائے نہ زیادہ نہیں چلانا اس میں پانی ڈال کے آپ چلا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس کی سیل ہوتی ہے وہ گرم ہو جاتی ہے اس کے بعد جن لیکی جائے شروع کر دیتی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ